ہاں جی سب خوش ہیں خیریت سے ہیں چک چاہ کے ہو کہ جی میرا نام نوان احمد ہے اور یہ میرا ٹیکسٹائل یوٹیوب چانل ہے آگے بھڑھنے سے پہلے سبسکرائب کرو سبسکرائب میں لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہو ویڈیو یہ ملینز میں میری ویوز سے لے گئے ہیں سبسکرائبر مشہد تیزہ رہے ہیں پیتے زہ رہے ہیں ارے بھئی سبسکرائب کرو یا کچھ مشہور کرو اتنی منت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو ہے کہ ہمیں ایک فیبرک میں تانے اور بانے کیسے چک کیا جائیں کیسے معلوم کیا جائیں کہ اس کے اندر کتنے تانے بانے ہیں بغیر پک گلاس کے بغیر لیپورٹری کیا زبدست بات ہو گئی ہے دیکھو میں نے ایک کورس بنایا تھا کہ یان کاؤنٹ کیسے چک کیا جائیں یان کی تھکنس یہ ہوتی نا یان کاؤنٹ اس کے لیے دیکھو اس طرح کی میری یان کاؤنٹ کی آپ جا کے دیکھ لینا ویڈیو یہ ویڈیو میں آپ کو پورا سکھایا گیا کہ یان کی تھکنس کیسے چیک کرنی ہے آج کی ویڈیو جو ہے نا ایک فیبرک کے اندر جو دھاگے چلتے ہیں تانے اور بانے انڈز اور پکس جو چلتے ہیں ان کو کیسے چک کیا جائیں بغیر لیپورٹری کے بغیر پک گلاس کے اور منٹوں کے اندر سپوز ایک مزیگی آپ کو بات بتاتا ہوں سنڈیڈے کی رات آپ کا سیمپل آتا ہے اور آپ کو باہر کو نکالنا ہے اور سیمپل فرض کرنا ہے آپ نے خود ویو نہیں کیا آپ نے مارکٹ سے خرید ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ مارکٹ سے کہیں سے آیا ہے سیمپل اب آپ کو باہر کو بھیجنا ہے باہر کی ریکوائیمنٹ ہے تی ٹو ففٹی مزیگی بات بتاؤں یہ میں لائف کیس بھی بتا رہا ہوں کیونکہ میں پاس ابھی ایک ایک سپورٹ کا آرڈر آیا ہے اور ہم نے ابھی ایک فیکٹری سے ایک سپورٹ کا آرڈر بنایا ہے ان کا سیمپل میرے پاس آیا ہے تو میں چیک کر رہا تھا اسی کے اندر سوچتے سوچتے میں نے یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں بیٹھے بار اچھا جی باہر کا آپ کا سیمپل آیا ہے تی ٹو ففٹی ٹھیک ہے نا اب تی ٹو ففٹی کو مجھے چیک کرنا ہے کیونکہ دیکھو اگر فرض کرو اس کے جو انڈز اور پکس ملا کے تی ٹو پچاس نہیں ہوئے تو باہر تو مجھے آرڈر نہیں دے گا تو کلیم مار دے گا اس سے پہلے ہم آگے چلیں میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ہوتا کیا ہے تی ٹو ففٹی اب زمانے میں پہلے ابھی تصویر دیکھو تی ٹری ہنڈر تی ٹو ففٹی تی ون ایٹی تی ون تھرٹی فلانڈ ہم آگا اب نیا زمانہ آگیا اب نیا زمانے میں باہر یہ کہتا ہے کہ انڈز اور پکس کے دھاگے ایک سکوائر انچ کے اندر کتنے ہونے چاہیے ایک سو تیس تی ون تھرٹی اگر ایک سکوائر انچ میں انڈز اور پکس کے دھاگے لیٹس سپوز اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے مثال دے رہا ہوں پانچ سو مانتا ہے تو پانچ سو جیسے مثال دے رہا ہوں دھائی سو یوں اور دھائی سو یوں پانچ سو یہ بھی ٹھائی ہے اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تین سو یوں دو سو یوں یہ بھی پانچ سو ہے تی تھری ہنڈرٹ کیا ہوگا کہ جیسے دو سو دھاگے ہی ہوں سو دھاگے ہی ہوں یہ بھی ٹھیک ہے اس کی ریکوائرمنٹ دھاگوں کی ہوتی ہے ایک سکوائر انچ میں تین سو دھاگے اور دو سو دھاگے تو اگر ایک سکوائر انچ میں دھائی سو دھاگے مانگیں تو دھائی سو دھاگوں کا مطلب یہ ہوا ایسے کہیں گے تی ٹو فیفٹی امنوی طور پر سٹرائپ ساتن بیٹ شیٹس وغیرہ اس میں بنائی جاتی ہیں یہ آپ کے سامنے تصویریں آ رہی ہیں اچھا اب میں آپ کو جو اس وقت طریقہ بتاؤں گا نا کہ بغیر لیبارٹری کے بغیر پک گلاس کے آپ نے اپنا تھریٹ کاؤنٹ کیسے چیک کرنا یہ بڑی زبردست ویڈیو ہے ایک منٹ کی طرح مارکٹنگ دو گھڑ لوں مجھے چورن دو ویشن دو یار چار ای بکس بنائی میری تم لوگوں نے خرید ہی نہیں خرید ہی یا زبردست ای بکس ہیں جا کے دیکھو تو صحیح پہلی ای بک ہے ہاں جا گراب انٹرناشنل ایکسپورٹ کسٹمرز ایکسپورٹ کسٹمرز پکڑیں کیسے ان کو مال کیسے بیچیں وہ کہاں بیٹھے ہیں کس ملک میں ہیں یان کا فابرک کا ہون ٹیک سٹائلز کا بیڈنگ کا نیٹس کا گارمنٹس کا اس کو پکڑنا کیسے یہ پرائی تکنالوجی تھی ایکزیبیشن میں جاتے تھے اب بائنگ آس کی پیچھے پھاگتے تھے اب نئی تکنالوجی آئی اب تو منٹو میں کسٹمر آتا ہے اس کسٹمر کو پکڑے کیسے ڈھونڈے کیسے اپنا مال کیسے بیچیں اس کے لئے میں نے ای بک بنائی یہ بہت زبدس ہے وہ خریدیں آپ لوگ دوسری چیز یہ ہے کہ میری تین ای بک اور ہیں جو میں نے پہلے بنائی ہیں گارمنٹس کاستنگ کی اور اس کے اندر کیا ہے ٹاول کاستنگ کی اور فیبرک اینڈ بیٹشیٹ کاستنگ کی اس کے اندر ٹیٹوریل ہے ہر چپٹرز کے اندر ویڈیوز اب لگیمی ہیں کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ رہا ویڈیو کلک کریں ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ جائے گا یار اتنی لوگوں نے خرید دیا اور اتنی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو گائیس آپ لوگ یہ خریدیں اور بہت سستی ہیں میرے واتساپ نمبر پر کانٹیک کریں گے آپ لوگوں ڈیٹیلز مل جائیں گی اوکے گائیس واپس آجائیے ٹی ٹو ففٹی اب ہمارے پاس ایک آرڈر آیا اسے ٹی ٹو ففٹی کا فراب رہ گیا تو یوزولی میں اب سورسنگ اور ایکسپورٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہوں لیکن میرے پاس کیونکہ فورین کلائنٹس بہت ہوتے ہیں جو مجھے ٹریننگ لیتے ہیں تو مجھے آرڈرز بھی دیتے ہیں جو پاکستان میں پلیس کرنا چاہتے ہیں اسی میں سے ایک آرڈر آیا میرے پاس ٹی ٹو ففٹی کا سٹرائپ سارٹن کا وائٹ بیڈ شیٹ کا اب میں نے اپنے کمپنی میں یہ آرڈرز بھیس کیا ہے انہوں نے سیمپل بنا کے دیا لیکن دو منٹ کے لئے سوچو اگر وہ تانے اور بانے انڈز اور پکس میں مجھ سے ٹی ٹو ففٹی مانگتے ہیں ٹھیک ہے نا دہنی دو سو پچاس دھاگے مانگتے ہیں تانے اور بانے ملا کے یاد رکھنا اور فرس کرو وہ میرے سامنے سیمپل ہے پیک ہوا ہے اٹھا کے میں نے باہر کو بھیج دینا ہے اگر میں نے اس طرح سے باہر کو بھیجا اور دھاگے نکلے دو سو چالیس سے دو سو تیس تو باہر تو مجھ سے آٹر نہیں لے گا مجھے بلیک لسٹ کر دے گا کہہ گا یہ جھوٹا آدھ نہیں ہے بھئی یہ تو جو کہتا ہے وہ دیتا نہیں ہے تو مجھے ایک مرتبہ چیک کرنا ہے لیکن ان دھاگوں کو چیک کرنے کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب فرس کرو سیڈیٹے کی شام ہوں ہمارا جو آفیس ہے وہ بھی بند ہو گیا ہو میں پاس پک گلاس بھی نہیں ہوں میں پاس کلے بارٹری بھی نہیں ہوں سیمپل مجھے سیڈیٹے کو نکالنا ہے سنڈے چھوٹتی ہے منڈے ٹوزڈے کو ویڈنس جو کو بائر کو مل جانا چاہیے تو میں کیسے کروں آسان سا طریقہ سمپل سا طریقہ اور ایسی طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے بس موبائل کیمرہ ہے بس سیٹ مسئلہ ہو گیا موبائل کیمرہ سے آپ اپنے اس کی ہائی ریزولیشن کلوز کر کے پکچرز دیں اس طریقے سے اب جیسے ہم سٹرائپ شارٹن بناتے ہیں تو سٹرائپ شارٹن ایسا ہوتا ہے یہ اس کا وارپ ہے یہ اس کا ویفٹ ہے تو میں نے پہلے اس کی پکچرز لے لیتی ہیں ہم پہلے ویفٹ لے لیتا ہوں یا پہلے وارپ لے لیتا ہوں چلو پہلے ویفٹ لے لیتا ہوں اب آپ ویفٹ دیکھو اس کی میں نے ہائی ریزولیشن پکچرز نہیں یہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہوتا کیسا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات یہ دھاگے چل رہے ہیں یہ ویفٹ کے دھاگے ہیں وارپ کے نہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے مجھے ایک انچ کے اندر دھاگے لینا ہے لیکن بھائی ایک انچ تو بہت لمبا ہے گنتے گنتے تھک جاؤں گا تو میں آسان طریقہ کرتا ہوں ایک انچ کو پہلے سنٹی میٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو 2.54 سنٹی میٹرز کا ایک انچ ہوتا ہے تو میں نے ایک انچ کی بجائے ایک سنٹی میٹر میں لینا ہے یاد اکنا ثرت کاؤنٹ ایک انچ کا ہوتا ہے ون سکوائر انچ میں ہوتا ہے لیکن میں ایزی کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے سنٹی میٹر میں ��ورٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہوگا ایک سنٹی میٹر یہ دیکھو ایک سنٹی میٹر ہو گیا نا جو بھی آ رہا ہے اس ایک سنٹی میٹر کو بھی آدھا کر دیتا ہوں اس کو بھی آدھا کر دیتا ہوں یعنی آدھا سنٹی میٹر کرتا ہوں اب کاؤنٹ کرتا ہوں یہ دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تو بائیس ہو گئے ویفٹ کے دھاگے آدھے سنٹی میٹر میں آدھے سنٹی میٹر میں تو ایک سنٹی میٹر کتنے ہو گئے چوالیس ہو گئے اور ایک انچ میں کتے سنٹی میٹر ہوتا ہے 2.54 تو ملٹی بلایا گیا 2.54 کو اس کا حضب ہے 111 دھاگے ہو گئے میرے اس میں ویفٹ میں یہ سٹ ہو گیا اب آجاؤ وارب کی اوپر یہ سٹائیپ شاٹن ہے رہا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے یہ کبھی 2 انٹس پر دینٹ 4 انٹس پر دینٹ 3 انٹس پر دینٹ کوئی نہ سچی پتے مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے زیادہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کوئی جو چیز مجھے نہیں آتی بیکار میں ہمیں سائنس میں کیوں بڑھوں لیکن تھریٹ تو کاؤنٹ کر سکتا ہوں اور ہم سے اس کے تھریٹ کاؤنٹ کرتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ڈبل ڈبل کر کے چل رہا ہے ہم اس کو یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار تو یعنی پیر بنا لیتے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ پندرہ ہو گئے آدھے سینٹی میٹر میں اور ہر کے اندر دو پیر میں چل رہا ہے ڈبل ڈبل کر دیا تو کتنے ہو گئے یہ کتنے ہو گئے پندرہ اور پندرہ تیس ہو گئے تیس ہو گئے آدھے سینٹی میٹر میں تو ایک سینٹی میٹر میں کتنے ہو گئے ساٹھ اور ساٹھ کو ملٹیپلائے کرنا ہوں 2.5 ایک سو باون تو ایک سو باون دھا گئے تو ایک سو باون دھا گئے وارپ کیا ہو گئے اور ایک سو گیار دھا گئے ویفٹ کیا ہو گئے ملا گئے یہ 2.60 سی بھوپر نکل گیا 2.60 2.60 کیا خیال ہے بغیر کیلکلیٹر کے بغیر پک گلاس کے بغیر لپورٹ لیگر ٹھک کر کے میں نے چیک کیا لے جید میرا سیمپل پاس باہر کو بھیج دیا آپ کو میں سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹیکسٹائل کنسلٹنٹ ہوں میں آسان طریقے بتاتا ہوں لوگوں کو کیسے آپ نے اپنا مال بیشنا ہے آسانی کے ساتھ اتنی کمپلکیشنز یہ پرانے زمانے مہتا تھا ساری گھانی ہیں نیا زمانہ آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر گائیس میں ویسے ٹیکسٹائل کنسلٹنسی بھی کرتا ہوں ہر لحاظ سے بھی کرتا ہوں ہم سب سے زیادہ جو میری چلتی ہے وہ ٹریننگ ورکشاپس ہوتی ہیں ٹاول کی بیڈنگ کی اور دوسری اس کے علاوہ میری اور بھی ورکشاپس ہوتی ہیں اور میری کنسلٹنسی ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کے کسٹرمز کیسے پکڑ جائیں ہم ایکسپورٹ کے کسٹرمز بھی دیتے ہیں لیکن ایکسپورٹ کے کسٹرمز جو ہم سے لیتے ہیں اس کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے ہم سے کنسلٹنسی لینی پڑے گی آپ کو ہم انیلائز کریں گے جج کریں گے کتنے پانی میں فیکٹری کیسی سیٹیفکیشنز کیسے ہیں اس کے بعد آپ سے ایکسپورٹ اکام کرتے ہیں گئیز میرے یوٹیوب کا چانل ہے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس میں کوئی اب تو دو سو زیادہ ویڈیوز ہیں اور ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے تین چار تین چار ویڈیوز دالتے ہیں آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر کے ہر ہفتے تین چار ویڈیوز ہماری دیکھا کریں آپ یقین کریں آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جنہوں نے تھریٹ کاؤنٹ کی چیک کرنا ہے کہ کاؤنٹ کیسے نکالتے ہیں دکھو تھکنس کاؤنٹ کی تھکنس وہ یہ ویڈیو ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے ہماری یہ تیوی تقریباً دس منٹ کی ویڈیو ہے یہ پانچ منٹ کی ویڈیو ہے مجھے یاد نہیں لیکن اس کے اندر آپ کو تھریٹ کاؤنٹ نکالنے کا طریقہ بتایا گیا ہے بلکہ میں کرتا ہوں اس ویڈیو کے انڈ سکین آئٹنز میں بھی اس کو میں ویڈیو کو لگا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے یوز کر سکیں اوکے گائز یہ میرا یوٹیوب کا چانل ہے یار دیکھو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بڑا ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ میری اس ویڈیو کو آگے وائرل کریں اور آگے دوستوں میں شیئر کریں فیس بک میں لنگ ڈین میں وارس اپ میں انسٹرگرام میں ہر جگہ اس کے لنک کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں یہ تو مانو گے یار کہ اس میں ماشاءاللہ نالج تو اللہ کے حکم سے دی جاتی ہے تو گائز کیوں نہیں ایسا کریں کہ اس کو آگے شیئر کریں اوکے جی میرا نام نمان ہے سائننگ آؤٹ اللہ حافظ